بسم اللہ الرحمن الرحیم میں وہ ادنہ آنگی اس ورہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل اے وائے کیو آفیش ہے ایک بڑے عرصے کے بعد ایک بہت اچھی خبر آئی ہے مطلب جس کا انتظار پچھلے انیس مہینوں سے ہو رہا تھا کہ الیکشن کب ہوں گے الیکشن کی تاریخ کیوں نہیں انانونس ہو رہی کبھی کہا جا رہا تھا جنوری کے آخر میں ہوگی کبھی کہا جا رہا تھا پروری کے پہلے ہفتے میں ہوگی لیکن تاریخ نہیں انانونس ہو رہی تو آج صدر مملکت پاکستان صدر عارف علوی صاحب نے آٹھ فروری انانونس کر دی آٹھ فروری الیکشن کی تاریخ ہے جو کہ جمعیرات والے دن الیکشن ہوں گے اور تقریبا کوئی نوے سے اوپر دن جو ہیں وہ ابھی بات نہیں ہے ایسا کیا ہوا کہ الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمیشن چکندر راجہ صاحب بھاگے بھاگے دوڑے دوڑے سر جھکائے ایوان صدر پہنچ گئے کہاں وہ جانے کو تیار نہیں تھے کہاں وہ بات کرنے کو تیار نہیں تھے کہاں وہ سننے کو تیار نہیں تھے کہتے تھے جی اب تو ہمارا ہے الیکشن کی تاریخ دینے کا پھر ایسا کیا ہوا اس پر بات میں بات کرتے ہیں پہلے بات کرتے ہیں کہ اب ہوگا کیا اب وہی ڈھول بجیں گے وہ بھنگڑے پائے جائیں گے وہ پھر نعرے لگائے جائیں گے اور پھر وہ ترانے ہوں گے جل سے جلوس کارنر میٹنگ کنونشن سب کا دور دور آ جائے گا اور پھر جو ابھی جو وہ موٹسیکلیں بٹ رہی تھی سواب مل رہا تھا جنت کے ٹکٹ یہ بھی پیکیجز اپڈیٹ ہو جائیں گے شاید گھاڑیوں پر چلے جائیں شاید ایک کی جگہ دو جنت آپ کو ایک ساتھ ملیں شاید سواب کے ساتھ جنت بھی جو ہے وہ ساتھ ہو جائے اس طرح کے اور پیکیجز جو ہے وہ آئیں گے وہ آہ آناؤنس ہوں گے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی پی ٹی آئی کے ساتھ وہی ہوگا جو ہو رہا ہے مطلب اب انٹرویوز میں اور تیزی آ جائے گی پریس کانفرنس میں تیزی آ جائے گی وہ ہی ان کی پکڑ دھکڑ ہوگی وہ ہی ماردار ہوگی وہ ہی گرب پہ چھاپے پڑیں گے کوئی کارنر میٹنگ نہیں کرنی دی جائے گی نہ کوئی جلسہ نہ جلسیاں اس طرح کی تمام چیزیں بار بار عدالت جائیں گے بار بار واضح حیصلے ملیں گے جس طریقے سے ان کے لوگوں کو بار بار پکڑا اور چھوڑا جا رہا ہے اسی طریقے سے اب یہ جلسے کے لیے کام کریں گے کیونکہ جلسہ جو ہے جس کی پندرہ پندرہ دن سے پہلے سے جو ہے وہ اجازت دیوی ہوگی اور ایک دن پہلے دو دن پہلے کینسل کرنی جائے گی تو اس طرح کی حرکتیں جو ہے وہ اب عام ہوں گی لیکن برحال ان کا اختتام ہوگا آٹھ فروری کے مطلب اس وقت تک شاید آٹھ فروری کے بعد جو عطاب کا شکار ہیں بہت سارے لوگ جو جلوں میں بند ہیں جو بہت ساری عورتیں بند ہیں مرد بند ہیں کارکران بند ہیں وہ سارے کے سارے شاید ان کے اوپر جو ہے وہ رحم آئے گا وہ بھی آٹھ فروری کے بعد سبریم گوٹا پاکستان کے حکم پر چیف الیکشن کمیشن نے اٹالی جنرل اور چار عراقین کے ہمراہ ایوان صدر میں صدر سے مراکہ مطلب وہ ان کی باڈی لینگویج بھی ذرا سی وہ جو اکھڑ کے چل رہے تھے وہ تھوڑی سی ڈاؤن تھی کہاں اب گئے ہیں کہاں تو بہت ساری چیزیں گئی ہے کہ جس طرح کے ایسے موقع پہ کہی جاتی ہے کہ جب آپ نہیں جانا چاہتے اور پھر جب جاتے ہیں تو کیا کہا جاتا ہے وہ میں مثال یہاں دینا نہیں چاہتا سو بہرحال اسی طریقے سے جب صدر عارف علوی صاحب نے آرٹیکل وہ ڈیٹ فائیو کے مطابق جب قومی سملی میں عام انتخابات کی تحلیل کے نواسی دن کے بعد چھے نومبر کی ڈیٹ سجز کی تھی تو اس پر چیف الیکشن کمیشن سکندر راجہ صاحب نے کہا یہ تھا کہ چھبیس یون کو الیکشن ایکٹ کی سیکشن فٹی سیون میں ترمیم کے بعد انتخابات کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کا کام تو اب وہ سارے کام سارے کے سارے سائیڈ ہو گئے ایون جو سپریم کورٹ میں جو بینچ بنا تھا جس میں چیف جسٹس کازی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں تیم رکنی بینچ نے سمات کی اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جائیے جا کے صدر کے ساتھ بیٹھ کے تاریخ تیکی کیے اس میں ایون جسٹس اتھر منانولا صاحب نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کا صدر کو جواب بظاہر آئین کے خلاف تو اب کیا آئین کے خلاف جو ویسے تو انہوں نے اتنی ساری چیزیں آئین کے خلاف کی ہیں کس کس چیز کی کارروائی کی جائے کیونکہ پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ جی اٹھارہ ماہ میں کم از کم چار دفعہ آئین کی پامالی کی ہے آج چیف الیکشن کمیشن سکندر سکندر راجہ صاحب نے آج اس میں سے وہ کہتے ہیں کہ جی ایک سو پچیس اراکین جو قومی ساملی کے جنہوں نے اس کی وقت دے دیا تھا کہ اس کے اوپر ری الیکشن نہیں کرائے گئے مطلب کروڑوں لوگ جو نمائندوں سے محروم رہے صرف اور صرف سکندر راجہ صاحب کی وجہ سے اور پھر جو آہ کے پی کے میں جو الیکشن کی بات ہوئی جو پنجاب میں جو الیکشن کی بات ہوئی اور پھر جو عدالت نے جو ڈیڑھ دی وہ ساری کی ساری دائیں بائیں ہو گئی اس میں آہ چاہے حکومت بھی مل کے کہتی رہی کہ جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس سیکیورٹی دینے کے لیے لوگ نہیں ہیں تو بہت سارے بہانے بنائے جاتے رہے اور سب میں ساتھ رہے تھے سکندر راجہ صاحب پھر بلدیادی اندخابات جو رہے تھے کراچی میں اس کو بالکل اینڈ پہ لا کے ہفتے پہلے کینسل کرنا دو دفعہ اس طرح سے کیا گیا تھا اور کہا بھی بہانے بھی اس طرح کہتے کہ جی سلا وہاں پہ آیا ہے کینسل یہاں ہو رہے بارش وہاں ہو رہی ہے کینسل یہاں ہو رہے تو اس طرح کی چیزیں بہت ساری کی گئیں پھر جو ذرا ای بی ای مشین آئی تھی ای بی ای مشین کے خلاف ایون پی ٹی آئی کے تو یہ شدید خلاف رہے ہیں سارے فیصلے یہ اس کی خلاف دیتے رہے اور بار بار وہ عدالت جا کے سارے فیصلے ریورز کرواتے رہے تو یہاں پر بھی کیونکہ یہ ہنڈل ہی صرف عدالت سے ہوتے ہیں ان سے کوئی بھی ڈائریکٹ آپ کام کہیں گے وہ ان سے نہیں ہوتا یہ صرف عدالت کی مانتے ہیں عدلیہ کی مانتے ہیں اور وہ بھی اس کی جو منوانا چاہے کیونکہ اس سے پہلے جو چیف جسٹس عمر اطا بنیال صاحب تھے ان کی نہیں سنی کیونکہ انہیں جو ہے وہ سولہ اگست کو سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی اب پی ٹی آئی کے لوگوں نے نوے روز میں الیکشن کی جبکہ آہ تیرہ تاریخ جب اسمبلیہ تعلیل ہو گئی تھی اس کے ساتھ چلوں نے سولہ اگست کو درخواست دائر کر دی تھی لیکن وہ درخواست سننے کی باری آئیں بائیں شائیں ہوئی اور پھر اس کے بعد جو فوجی عدالتوں والا جو کیس تھا وہ بھی وہ چیف جسٹس آہ صاحب کا چیف جسٹس عمر اطا بنیال صاحب اس کو بھی آئیں بائیں شائیں لے کے چلتے رہے پھر اس کے ساتھ توشہ خانہ کیس کی مثال لے لیجئے اس میں انہوں نے کہا یہ کہ جی اس میں بہت ساری غلطیاں ہیں ان غلطیوں کے باوجود چھوڑ دیا آہ کہ جی وہ آہ اسلامباد ہائی کورٹ فیصلہ کرے اور انہوں نے پھر اور دس دن اور نکال دیئے تو اس طرح کی ساری چیزیں حالانکہ شور یہ مچایا گیا کہ عمر اطا بنیال صاحب جہیں وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر دی پی ٹی آئی کو انہوں نے صرف ایک دفعہ جب غیر قانونی طور پہ آپ اسلامباد ہائی کورٹ سے عمران خان کو اٹھا کے لے گئے تھے تو اس کو انہوں نے غیر قانونی کہا تھا اور جب عمران خان عدالت میں آئے تھے تو اس وقت انہیں کہا تھا تو گوڈ ٹو سی او کے اوپر ایک بڑا واویلہ مچایا تھا حالانکہ انہوں نے ہی مریم نواز کے نیپ والے کیس میں انہوں نے کہا تھا امید ہے فیصلہ آپ کو پسند آئے گا مطلب اس سے بھی بڑی بات کر دی جی کہ فیصلہ ان کی پسند کا کر کے ان کے ہاتھ میں دے دیا تھا پھر بھی جو ہے وہ وہ اوپر اوپر شور مچاتے رہے کہ جی یہ ان کے ہیں ان کے ہیں ان کے اور اندر خانے اپنے کام شاید کراتے ہیں سو برحال ان ساری چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ اب تاریخ دے دی گئی ہے اور یہ بہت اچھی اور بڑی خبر ہے کہ کم از کم اب پاکستانیوں کا عوام کے لیے ایک تاریخ دور تقریباً ختم ہوگا کیونکہ جو بھی آئے چاہے نواز شریف آئیں چاہے زرداری صاحب آئیں چاہے عمران خان آئے جو بھی آئے میجورٹی کے ساتھ آئے تاکہ اسے جو وہ بساکیوں کی ضرورت نہ پڑے کیونکہ اگر ایک گھر کو تین لوگ چلائیں گے چار لوگ چلائیں گے تو گھر نہیں چلا سکے ایک آدمی چلائے گا چاہے عیاشی کے ساتھ چلائے لیکن اس کے باوجود اسے پتہ ہوگا میں اس گھر کو کس طرح سے چلا رہا ہوں آگے خرچہ مجھے کس طرح سے چاہیے جب چار لوگ چلاتے ہیں تو پورا ہی ہوتا ہے جس طرح کے یہ سولہ مہینے گزرے ہیں آہ نواز شریف کا جو دور سولہ مہینے کا گزرائے بھی اس میں جس طرح کا حال ہوا اسی طرح کا حال آگے نہ ہو کیونکہ اس میں صرف اور صرف نقصان عوام کا ہی ہوگا تو امید کرتے ہیں کہ آہ فری این فیر الیکشن ہو اور تمام لوگوں کو لیول پلینگ فیل ملے آہ چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو سب جو ہے وہ برابری کے ساتھ الیکشن لڑیں اور اس کے بعد جو بھی آئے وہ حکومت بنائے اور اس میں عوام کو حق ہو کہ وہ سلیکٹ کریں یا الیکٹ کریں نہ کہ وہ بارو بار سلیکٹ ہو جائے کیونکہ جس طرح سے لگ یہی رائے کے ہوا ہوا ہے بہرحال آہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے پاکستان کے لیے اور اس کی عوام کے لیے اب نہ خیال رکھئے گا اللہ نے کے باہن لینک ملد کیا